اللہ کے ہر ولی نے غم حسین بنایا ہے حضرت سید خوجہ میندین چشتی نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین حضرت خوجہ میندین چشتی محرم کا مہنہ آتے ہی امام حسین کی شہدت کو یاد کر کے بے انتہا رویا کرتے تھے پورا پورا دین آپ فاکو میں رہا کرتے تھے یہاں تک کی لوگوں نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضرت ہمیں بھی امام حسین کی شہدت امام حسین کی غربت کے بارے بھی کچھ بتائیے آپ نے فرمایا ظالموں نے امام حسین کے جسم پر اتنے زخم مارے کہ آپ کے جسم کے ایک ایک جنگہ پر کئی کئی زخم تھے کوئی نیزے سے مارتا کوئی پتھر سے کوئی تلوار سے کوئی تیر سے اور غربت تو یہ ہے کہ جس کے ہاتھ کچھ نہ آتا آپ کا پورا جسم زخموں سے چور چور تھا اور کبھی حضرت سید شہباس کلندر محرم کا مہینہ آتے ہی امام حسین کی شہدت کو یاد کر کے بے انتہا رویا کرتے اور پورا دین فاکو میں رہتے اور جب لوگ آپ سے امام حسین کی مظلومیت کے متعلق پوچھتے تو آپ فرماتے کہ امام حسین کی مظلومیت تو یہ ہے کہ آپ کے آل اور آپ کے اصحاب کی شہدت کے بعد ہر ایک لاش کو امام حسین خود مقتل سے لے کر آئے مگر آپ اکیلے تنہا تھے آپ کے جسم مبارک کو اٹھا کر لانے والا بھی کوئی نہ تھا اور پھر ظالموں نے آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے اور آپ کے جسم کو پامال کر ڈالا یہاں تک کہ آپ کی دائیں پس لیا بائیں سے اور بائیں پس لیا دائیں سے مل گئی حضرت سید شہباس کلندر سے امام حسین کی اس گربت کو سننے کے بعد سب بے انتہار ہونے لگے ان میں سے کئی بے ہوش ہو گئے اور کبھی حضرت سید مقدوم کتار رویا کرتے تھے گم حسین میں آپ کی آنکھیں سرک ہو جاتی تھی رو رو کر ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت سید مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھا کہ حضور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے آپ بے انتہار رویا کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سرک ہو جاتی ہیں کیا وجہ ہے اس پر حضرت نے فرمایا میں کیوں نہ روئوں اس عظیم حرمت والے مہینے میں جس میں ظالموں نے میرے جد امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے پورے کنبے کو بے انتہار ظلم کے ساتھ شہید کر دیا حضرت سید مقدوم اشرف نے فرمایا کہ دین اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو اور اگر محرم کا حرمت والا مہینہ آ جائے تو جنگ روک دی جائے اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اور اس حرمت والے مہینے میں ظالموں نے نبی کے نواسے کو بے رہمی سے قتل کر دیا یہ دین اسلام اور کبھی حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ محرم کی پانچ تاریخ کو میں اپنے مرشد کامل حضرت سید نظام الدین علیہ کے قدموں کا بوسہ لے ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں میں بے انتہا آسو تھے اور آپ کا چہرہ غمگین تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرہ کہ نور الین امام حسین کی غربت تو معلوم ہی ہوگی کس طرح ظالموں نے دشت کربلا میں آپ کی آل کو اور آپ کے اصحاب کو پیاسا شہید کر دالا غمِ حسین میں زمین و آسمان رو رہے ہیں اور کبھی حضرت نظام الدین علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی چھ سو چھپن ہجری میں حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھ سے محرم کے متعلق فرمایا کہ آشورے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری اور آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے رحمی سے شہید کر دیا گیا بچوں کو پیاسا شہید کر دیا گیا ان بدبختوں نے ان اللہ کے پیاروں کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جب آپ نے یہ بات بتائی تو بہت رونے لگے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیسے سنگ دل شکی ترین لوگ تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ دین و دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے فرزند ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں پھر بھی انہوں نے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی ان لوگوں کو یہ خیال نہ آیا کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اور کبھی حضرت سید واریس علی شاہ جب بھی امام حسین کی شہادت سنتے تو بے ساختہ رونے لگتے پورا پورا دن آپ گم حسین میں فاکو میں رہا کرتے تھے جب بھی لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا بیان فرماتے تو یا حسین کہہ کر رونے لگتے اور روتے روتے ہی فرماتے سلام ہو اس گلے پر جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے اور اسی پر افسوس خنجر چلا اور سلام ہو ان ہوتوں پر جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے اور افسوس اسی پر خنجر چلا اور اگر آپ ان تمام اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کریے کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور محبت کیا ہے آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی اطاعت کرو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا وہ محبت کیسی جس میں اطاعت ہی نہ ہو اور جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنہی اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور اگر آپ ان تمام اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان تمام اولیاء اللہ کی اطاعت کرئے اللہ کے ہر ولی نے غم حسین منایا ہے اللہ کے ہر ولی نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے خدا مجھے غم حسین عطا فرما نواسہ رسول امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہم پر آنسو بہائے یا ایک کترہ بھی آنسو کا اس کی آنکھوں سے نکلے تو خدا وند عالم اس کو جنت عطا کرے گا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جس مومن کی آنکھ سے ایک کترہ آنسو کا ہماری مصیبت میں نکلے یا آنکھیں اس کی آنسووں سے بھر آئے تو حق تعالیٰ اس کو ہمیشہ بہش جنت میں رکھے گا مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین